ناظرین حقیقت جانوں کی نشان حیدر سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم پاکستان کے ایسے جری سپوت کی شہادت کی داستان سنانے والے ہیں جنہوں نے 1965 میں ستار جررت اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں نشان حیدر حاصل کر کے اپنی جان اس وطن عزیز پر قربان کر دی اس بہادر جری سپوت کا نام ہے میجر شبیر شریف شہید میجر شبیر شریف نے 1971 میں دشمن کے دانت کیسے کھٹے کیے اور کیسے دشمن کے ایک کمپنی کمانڈر کو دست بدست لڑائی میں ہلاک کر کے اور اس سے اہم جنگی کاغذات قبضے میں لیے یہ سب ہم بتانے والے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں دوستو میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو گجرات کے ایک گاؤں کنجاں میں پیدا ہوئے آپ ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے والد بھی فوج میں کرنل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے آپ نے سکول کی پڑھائی سینٹ انتھنیز ہائی سکول لاہور سے حاصل کی اور ایف ایسی کی تعلیم گمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی اور 1961 میں پی ایم میں لانگ کورس میں کمیشن حاصل کر کے بطور افسر فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور آپ نے کورس میں بہترین جنٹلمنٹ کڈٹ کا اعزاز حاصل کر کے سوڈ آف آنر بھی حاصل کی 1961 میں آپ کو سکس فرنٹیر فورس ریجمنٹ میں بطور سیکنڈ لیفٹننٹس شامل کر دیا گیا بعد ازاں اپنی سرویس کے دوران پروفیشنل کورسز میں بھی آپ نے نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور سکس فرنٹیر فورس کے پلاتون کمانڈر کمپنی کمانڈر اور ایٹرنڈ کے عوضوں پر فرائز سر انجام دیتے رہے آپ کو پاکستان آرمی کے موسٹ ٹیکوریٹڈ آفیسلز میں شمار کیا جاتا ہے 1965 کے مارکہ پاکو ہند میں آپ کیپٹن کے عوضے پر موجود تھے اور 1965 کی جنگ میں آپ نے چھم کے محاص پر دادے شجاعت دی اور بڑی دلیری سے دشمن کا مقابلہ کیا آپ کی بہادری کے عوض آپ کو ستارے جرس سے نواز آ گیا 1967 کے عوائل میں آپ کو میجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور 1969 میں آپ کو سکس فرنٹیر فورس انفرنٹری بٹالین کا کمانڈر بنا دیا گیا جب 1971 کی پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو آپ کی بٹالین کو سلمان کی فازل کا سیکٹر پر دفاعی ذمہ داریاں دی گئیں سلمان کی سیکٹر پر باک فوج نے دفاعی حکمت عملی کے برقس جارہانہ کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا اور میجر شبیر شریف اور ان کے جوانوں کو سلمان کی سیکٹر میں موجود گرمکھی کھیڑا اور بیری والا گاؤں پر موجود انچے بند پر قبضہ کرنے کا حکم دیا گیا جس پر دشمن اپنے مورچے کھوٹ کر بیٹھا ہوا تھا میجر شبیر شریف نے اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کی طرف پیچ قدمی شروع کر دی اور ایڈوانس کے دوران تیس فٹ لمبی اور بیس فٹ گہری نہر کو تیر کر عبور کیا اور بند کے قریب پہنچ گئے تین دسمبر انیس سو اکتر کو میجر شبیر شریف کی منظم حملہ کاروائی کی بدولت دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور دشمن کو کافی جانی نقصان ہوا بارودی سرنگوں کی پرواہ کیے بغیر میجر شبیر شریف اپنے جوانوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے میجر شبیر شریف نے گنر کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے انٹی ٹینک گن سے دشمن کے ٹینک کو تباہ کر دیا سرتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے دشمن نے ہوائی حملے سے پاکستانی پوزیشنز پر حملہ کرنا شروع کر دیا بند کے قریب دشمن کے مورچوں پر حملہ کرنے کے بعد دشمن کے ساتھ دست بدست لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا اور آپ نے بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے دشمن کے ایک کمپنی کمانڈر میجر نرائن کے ساتھ دست بدست لڑائی کر کے اس کو حلا کر دیا اور اس سے اہم جنگی کا اگزات چھین لیے اس دوران دشمن کے پندرہ جوانوں کو قیدی بھی بنایا گیا میجر شبی شریف دشمن کو کاری ضرب لگا کر آگے بڑھ رہے تھے دشمن نے حالات کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے بھاری گولہ باری اور فضائی حملوں کو تیز کیا جنہوں نے پاک فوج کی پوزیشنز پر گولہ باری شروع کر دی اور دشمن کے ایک ٹینک فائر کی زد میں آنے سے آپ نے جامع شہادت نوش کیا آپ نے اپنی شہادت سے کچھ منٹ قبل اپنے ساتھیوں کو آخری حکم دیا کہ کسی بھی حال میں سلمان کی بریج کو کھونے مت دینا یہ آخری حکم دے کر 6 دسمبر 1971 کو میجر شبی شریف اپنے خالق حقیقی سے جاملے آپ کی بے مثال بہادری کے عوض جنوری 1972 میں آپ کو ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا آپ کی آخری ارامگاہ میانی صاحب قبرستان لاہور میں ہے جنرل ریٹائرڈ رحیل شریف جو پاک فوج کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں آپ کے چھوٹے بھائی ہیں اور میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر بھی آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ہمیں کمٹ میں اپنی حوصلہ افضائی سے ضرور نوازیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھے گا وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ